پاکستان کی ٹیم کیا اب بھی سپر ایٹ کے لئے کولیفائی کر سکتی ہے تو جی ہاں بلکل کر سکتی ہے پاکستان کی ٹیم لیکن اس پاکستان کی ٹیم سے ہم کیا امید لگائے جو یو ایس اے کی ٹیم سے بھی ہار جائے اور انڈیا کے ایک سو بیس سن کا ٹارگٹ بھی چیس نہ ہو پائے لیکن پھر بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ پاکستان کی ٹیم سپر ایٹ تک کیسے پہنچ سکتی ہے اسلام علیکم فاروق شاہ افیشل کرکٹ پر آپ سب کو خوش آمدید پاکستان کی ٹیم سپر ایٹ تک آپ ایک صورت میں پہنچ سکتی ہے کہ پاکستان کو اپنے آنے والے دونوں میچز اچھے رنڈریٹ سے جیتنے ہوں گے اگر اچھے رنڈریٹ سے نہ بھی سہی تو جیتنا کم سے کم ضروری ہے پاکستان کی ٹیم کو اپنے آنے والے دونوں میچز اور دونوں میچز کمزور ٹیموں کے ساتھ ہے پاکستان کے پاکستان کا پہلا میچ کنیڈا کے ساتھ ہے اور دوسرا میچ آرلینڈ کے ساتھ ہے یہ دونوں کمزور ٹیمیں ہیں یہ دونوں ٹاپ ٹین رنگنگ میں شامل نہیں ہیں تو پاکستان کو ان دونوں ٹیموں کو ہرانا ہوگا اس کے علاوہ پاکستان آگے جانے کا جو چانسز ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ٹیم اپنے آنے والے دو میچز ہار جائے امریکہ کا پہلا میچ ہندوستان کے ساتھ ہے ہندوستان تو یقینی طور پر امریکہ کو ہرائی دے گا اب ہر کوئی پاکستان کی طرح تو نہیں ہوتا کہ امریکہ سے بھی ہار جائے مجھے لگتے کہ ہندوستان کی ٹیم امریکہ کو ہرا دے گا اور اس کے بعد امریکہ کا پھر اگلا میچ آرلینڈ کے ساتھ ہوگا آرلینڈ کی ٹیم امریکہ سے مضبوط ہے رینکنگ کے حساب سے آرلینڈ کی ٹیم امریکہ سے مضبوط ہے لیکن اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آرلینڈ کی ٹیم دو میچز ہار چکی ہے اور امریکہ کی ٹیم دو میچز جیت چکی ہے تو امریکہ کو اگر آگے جانا ہے تو آنے والے اپنے دونوں میچز میں صرف ایک میچ جیتنا ہوگا اور اگر پاکستان کو آگے کوالیفائی کرنا ہے تو پاکستان کو اپنے آنے والے دونوں میچز جیتنے ہوں گے اور امریکہ کو اپنے دونوں میچز ہارنے ہوں گے تب جاگے پاکستان کی ٹیم آگے کوالیفائی کر سکتے اور یہ ممکن ہے پاکستان کے جو کرکٹ فینز ہیں وہ ابھی بھی امید لگائے بیٹھے اور صحیح امید لگائے بیٹے کیونکہ پاکستان کی ٹیم ہمیشہ ایسے مشکلوں سے آگے نکل جاتا ہے پاکستان کی ٹیم پچھلے ورلڈ کپ یعنی دو آزار بائیس کے ورلڈ کپ میں اس سے زیادہ مشکل میں پسیوی تھی پاکستان کو اپنے دو میچے ساؤت آفریقہ اور بنگلیدیس سے جیتنے تھے اور نیدرلینڈ کی ٹیم کو ساؤت آفریقہ کو ہرانا تھا لیکن ایسا ہو گیا تھا اور پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل کے لئے پہنچ گیا تھا لیکن یہ تو اس سے زیادہ آسان ہے لیکن پاکستان کو اپنے آنے والے دو میچے جیتنے ہوں گے اور امریکہ کو آنے والے دو میچے ہارنے ہوں گے یعنی امریکہ کو آنے والے دو میچوں میں اگر شکست ہوتا ہے ہندوستان اور آرلینڈ کے ہاتھوں اور پاکستان اپنے دونوں میچے جیت جائے آرلینڈ اور کنیڈا سے تو پاکستان کی ٹیم سپر ایٹ کے لیے کولیفائی کر جائے گا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے اگر پاکستان کی ٹیم سپر ایٹ کے لیے کولیفائی نہیں کرتا تو دو ہزار چوبیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے پھر پاکستان کو کولیفائیر میچز کلنے پڑیں گے جو بہت شرمناک بات ہوگی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کیونکہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ چیمپین ٹیم ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل جیت چکی ہے اور اس کے باوجود پاکستان کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے کولیفائر میچز کلنے پڑیں گے تو یہ بہت شرم کی بات ہوگی ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے تو ایک صورت میں یہ ممکن ہے اگر امریکہ کی ٹیم اپنے آنے والے دو میچز آر جائے اور پاکستان اپنے آنے والے دو میچز جیت جائے تو پاکستان کی ٹیم سپر ایٹ کے لئے کولیفائر بھی کر جائے گا اور پاکستان کی ٹیم کو دو ہزار چبیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے کولیفائر میچز بھی نہیں کلنے پڑیں گے ہم تو پاکستان کرکٹ فینز ہیں ہم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ دل لگا ہے ہم تو امید لگائے بیٹیں گے ہم تو سپورٹ کریں گے اپنی ٹیم پاکستان کو چاہے کار کر دے گی ان کی جیسی بھی ہو ہم نے تو اپنے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ دل لگا ہے تو ہم ہر حال میں سپورٹ کریں گے ہم ابھی بھی اپنی ٹیم کے لئے دعائیں کریں گے کہ پاکستان کی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے سپر ایٹ کے لئے کولیفائر کر جائے امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو فاروق شاہ افیشل کرکٹ کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ